موسیقی 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 امریکہ نے استعمال کرنا شروع کیا تو ہیل فائر میزائل کی مدد سے امریکہ نے بختلف ہائی ویڈیو ٹارگیٹس کو آنے کے لئے ڈرون سٹرائک کی اس میزائل کو امریکہ نے بہت سے ممالک میں استعمال کیا ہے عراق شام افوانستان وغیرہ میں جیتنے بھی ڈرون سٹرائک ہوتی تھی اس میں یہی میزائل زیادہ در استعمال کیا جاتا تھا اس میزائل کے مختلف ویریلز بنائے گئے جو کہ ہیلیکوپٹر یو ای ویز پور گراؤنڈ میں سے لانچ کیے جا سکتے تھے آپریشن ٹیزرٹ سٹرائم میں اس میزائل کا پہلا استعمال کیا گیا اس کے بعد یوگو سلاویہ اور امریکہ میں بھی اس کا استعمال کیا گیا آپریشن ٹیزرٹ سٹرائم میں اس میزائل سے امریکہ نفواج نے بہت سے ٹنکوں کو تباہ کی اب بات کرتے ہیں یہ میزائل کام کیسے کرتا ہے یہ ایک سب سونک میزائل ہے جو جب پائلٹ اسے لانچ کرتا ہے تو یہ میزائل اپنے پروپیلنٹ کی مدد سے فائر ہوتا ہے اور اپنے سیکر کی مدد سے اپنے ٹارگیٹ کو لاغ کرتا ہے اس کے سنسر اس کے وار ہیڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جو کہ آٹھ کلو گرام کا ہوتا ہے اور یہ اپنے ٹارگیٹ کو اڑا کر رکھ دیتا ہے ہیل فائر میزائل لیزر کائیڈیڈ ہوتے ہیں اور اس میزائل کے اپریشنل فرین تقریباً آٹھ کلومیٹر ہے اس میزائل کے تقریباً دس سے زائد ویرینٹ بنائے گئے ہیں جو کہ مختلف پریٹ فارم سے لانچ ہو سکتے ہیں اور مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس میزائل کا بیسیک کام تو اپنے زمینی اہداف کو تباہ کرنا ہے لیکن اس کا ایک ویرینٹ ای جی ایم وان وان فور بی ہیل فائر ٹو ہے جو کہ اسرائیلی اپاچی ہلیکوپٹر استعمال کرتے ہیں اس میزائل نے دو ائر ٹو ائر ٹارگٹس کو بھی تباہ کیا ہے جی ہاں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک ائر ٹو گروم میں استعمال ہونے ویپن نے ائر ٹو ائر انگیجمنٹس بھی کی ہوئے ہیں اس میزائل سے اسرائیلیز نے ایک سیسنا وان فائف ٹو کو لبنان کے قریب تباہ کیا اور ایک ایران کے یوے وی کو بھی تباہ کیا یہ ایک انتہائی جدید اور خطرناک میزائل ہے امید کرتے ہیں مستقبل میں پاکستان اس میزائل کو حاصل کر لے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید دیفنس ریلیٹر انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی